جی دیکھیں موسم کے بارے میں تو سبھی جاننا چاہتے ہیں سردی کب ہوگی گھرمی کب جائے گی بارشیں کب ہوں گی بارشیں زیادہ ہوں گی یا کم ہوں گی برف باری کب ہوگی ملکہ کوسار مری کا کب پلان بنائی یہ تمام چیزیں جاننا چاہتے ہیں اور نظریں ہوتی ہیں سب کی محکمہ موسمیات پر محکمہ موسمیات موسم کا احوال یقینا بتاتا ہے لیکن وہ موسم کا احوال پتا کہاں سے چلتا ہے ایسے کون سے آلات ہیں آج ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں اور ساتھ میں آپ کو بھی دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ محکمہ موسمیات زہیر احمد باور صاحب موجود ہے باور صاحب کون سے آلات ہیں محکمہ موسمیات پر سب کی نظریں ہوتی ہیں اور عوام جاننا چاہتے ہیں ایسے کون سے آلات ہیں جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہوا تیز چل رہی ہے کم چل رہی ہے بارش آنے وال لیے کتنی بارش ہو چکی ہے یہ کہاں سے پتا چلتا ہے بلکل اس وقت ہم میٹ آپزرویٹری میں کھڑے ہوئے ہیں اور یہ میٹ آپزرویٹری جو ہوتی ہے یہ اس وقت کی جو موسمی حالات ہیں اس کو بتا رہے ہوتے ہیں ان موسمی حالات کو کلیکٹ کر کے اکٹھا کر کے ہم کمپیٹرز موڈل کے اندر یوز کرتے ہیں اور پھر جو ہے فیچر پروجیکشنز جو ہے ویدر کے آئندہ آنے والے دنوں میں کیا موسمی صورتحال ہوگی وہ نکالتے ہیں آپ کے سر پہ یہ کچھ گھوم رہا ہے یہ یہ کیا چیز ہے اس کے بارے میں بتائے گا کیا گھومے جا رہے ہیں یہ انمومیٹر ہے اور سے ہم جو ہے ویڈر سپیڈ کے مطلب جانتے ہیں کہ ویڈر سپیڈ جو ہے کسی جگہ پہ ویڈر سپیڈ جو ہے وہ کتنی چل رہی ہے ابھی یہ سٹاپ ہو گیا ہے تو مطلب کیا ابھی ہوا نہیں ہے ویڈر کام ہو گئی ہے ویڈر کام ہو جائے تو جی یہ سٹاپ ہو جاتا ہے یہ جس رفتار سے گھومے گا اس رفتار سے آپ کو ہوا کی سپیڈ کا پتہ چلے گا زہیر احمد بابر صاحب کے ساتھ ہم مزید آگے جاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ مزید آگے کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ رین گیج کے لاتے ہیں اسے یہ بارش کو مہیر کرنے کے لیے کتنی اماؤنٹ آف رین فال ہوگی اس کو مہیر کرنے کے لیے ہم جو انسرومنٹ یوز کرتے ہیں وہ رین فال گیج کے لاتا ہے تو یہ ایک رین گیج کا انسرومنٹ یہاں پہ لگا ہے اسے پیچھے بھی ہے بابر صاحب جس میں ساؤڈ ویسٹ اور نورٹ یہ لکھا ہوا ہے یہ کیا چاہی ہے یہ اس کو ڈائریکشن نکالنے کے لیے بتانے کے لیے کہ بین جو ہے کس طرف سے آ لی ہے اس طرف سے آ رہی ہوگی اس طرف وہ پوائنٹر جو ہے وہ موف کر جائے گا اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس طرف سے بین جو ہے وہ آ رہی ہے سپیڈ نکالنے کے لیے وہ ڈائریکشن کے لیے اور یہ رین فال گیج ہے جیسے کہ آج جو مغربی ہواوں کا سلسلہ جو ملک میں داخل ہونے جا رہا ہے جیسے کوئی بھی آتا ہے ہم بتاتے کہ نیا سلسلہ آ رہا ہے ہوایں داخل ہونے جا رہی ہیں مغربی ہوایں وہ بھی ہمیں اسی میں ہی منا چاہتے ہیں نہیں وہ ایک کمیوٹر انیمیشن ہوتی موڈل ہم اس کو پریڈیٹ کرتے ہیں یہ صرف کرنٹ ابزرویشن بتا رہی ہوتی اس وقت موسم کی صورتحال کے ہے پریزنٹ موسم کی صورتحال کو یہ اس طرح کے ابزرویشن سٹیشن پورے ملک میں پھیلے ہیں وہ تمام ابزرویشن ایک جگہ کلیکٹ ہوتی ہیں اس کے بعد ہم اس کو ایک موڈلز کے اندر فیڈ کرتے ہیں اس کو فیڈ کرنے کے بعد پھر ہم فیوچر پروجیکشنز جو نکالتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ہم آلات لگے ہوئے ہیں یہ موجودہ موسمی صورتحال کے لیے ہیں اور اس موجودہ موسمی صورتحال کے ذریعے ہم موڈلز کے ذریعے کمپیوٹر پروجیکشنز کے ذریعے ہم آئندہ آنے والی موسم کی صورتحال کو نکالتے ہیں آئندہ جو آنے والی موسمی صورتحال ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں مزید آگے چلتے ہیں اور بھی آلات ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہیں اور بابر صاحب مزید ہمیں کچھ دکھا رہے ہیں یہ کیا چیز ہے بابر صاحب اس کے بارے میں اس کو ہم سٹیونسن سکرین کے اندر ہم نے سٹیونسن سکرین ہوتی ہے وہ بند ہوتی ہے اس کو ہم کھولتے ہیں اور اس کے اندر ہمیں چار طرح کے مختلف therbometers جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر ایک منمم تیمبریچر کے therbometer ہوتا ہے اندر رائے سائیڈ پر نیچے جو لگا ہے یہ اوپر جو ہے وہ ماکسیم تھرموتر ہوتا ہے جو ماکسیم تیمبریچر سے بتا رہا ہوتا ہے اس طرف جو ہے وہ ڈرائی والپ تیمبریچر کہتا ہے اور جو رائے سائیڈ پر دیکھ رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں تو یہ مختلف طرح کے تھوامیٹرز جو ہیں وہ ہم لوگ یوز کرتے ہیں جو آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ کسی دن کا منیموم تیمیرچر کتنا ہے میکسیم تیمیرچر کتنا ہے ڈرائی بول کتنا ہے جو ابھی ریڈنگز آ رہی ہیں وہ ہم شو کر رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ درجہ حرارت کے ہے اس حساب سے یہاں پہ وہ جو ہے وہ تمامیٹر کی آپس آرموست ٹوئنٹی ڈگریز ہے جی تو درجہ حرارت کہاں سے پتا چلتا ہے یہ بھی آلہ آپ نے دکھا ہے اور یہ کوئی بڑا سا کھمبا ہے جس کے اوپر کچھ گھومے جا رہا ہے یہ کیا چیز ہے ویڈ سپیڈ اور ڈائریکشن نکالنے کے لیے ہیں اور یہ سرٹن ہائٹ کے اوپر وہ سرفیس کے اوپر ہے اور سرفیس کے اوپر اور یہ سرٹن ہائٹ کے اوپر ہم ویڈ سپیڈ اور ڈائریکشن نکال سکتے ہیں یہ تو ہم دیکھ رہے تھے کہ مینوال انسٹرومنٹس ہیں اس کے ساتھ جو آپ ٹاورز دیکھ رہے ہیں یہ آٹومیٹک ویڈ سٹیشن ہیں اور اس کے در مختلف سینسرز لگے ہیں ان سینسرز کے ذریعے جو ہم آبزرویشن ہم مینوال لے لیتے ہیں وہ ہی آٹومیٹک لی ہمارے کمپیٹرز کے اوپر آ رہی ہوتی ہیں اور ہم اسی وقت ریال ٹائم ویڈر انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور درجہ حرارت آپ لوگ اس پر بھی نظر رکھا کریں مزید آگے چلتے ہیں آہ بابر صاحب یہ کیا چیز ہے یہ اس کے بارے میں بتائیے گا ادھر ادھر آجیں ادھر آجیں ادھر آجیں ادھر آجیں ادھر آجیں یہ آٹومیٹک ویڈ سٹیشن ہے جو کہ لائیو بیڈر انفرمیشن جو اس وقت ویڈر کنیشنز ہوتی ہیں وہ ہم نے انسرومنٹس لگائے میں اس کے اندر سینسرز لگے ہوئے ہوتے ہیں الیکٹرونک سینسرز اور وہ ویڈر آجیں یہاں پر جو ہے کچھ جدید سسٹم بھی نصب کیا گیا جو جیپنیز کی طرف سے آیا وہ کیا چیز ہے اس کی طرف اگر ہم وہاں پر چلیں اور اس کے پاس چل کے اس کے پاس جاتے ہیں جی یہ جیپنیز کی طرف سے آیا جابان کی طرف سے یہ کیا سسٹم ہے جو جابان نے دیا دیکھیں وہ بلکل سی طرح آٹومیٹک ویڈ سٹیشن سے جس طرح ہم ہمارے پاس تھے تو وہ بھی جدید ہے وہ سارے اسی طرح کے یہ اسی طرح کی طرف سے آیا جو بخارات کامل بننے کے لیے جو ہم میجرمنٹس کرتے ہیں وہ اسے ویڈرائیشن پین کے ذریعے کرتے ہیں اسی طرح آپ رائٹ سائٹ پر دیکھیں گے تو اسی طرح کا ایک رین فال گیجنگ سٹیشن لگاوا ہے رین فال گیج لگاوا ہے یعنی کہ بارش ناپ نکالا ہے اسی طرح ساتھ رائٹ سائٹ پر دیکھیں گے وہ تمامیٹرز ہیں مختلف ڈپٹ پر لگے ہوئے ہیں وہ سوائل تمامیٹر یعنی کہ مختلف ڈپٹ کے اوپر مختلف زمین زمین کے نیچے جو درجہ حرارت ہے اس کو نامنے کے لیے زمین کے اندل درجہ حرارت تھوڑا سا ہم ادھر ہو جاتے ہیں مزید اور یہاں پر چاروں طرف ہم دیکھ رہے ہیں بابر صاحب کے انسٹرومنٹ ایسے لگے ہیں ایسے تمام آلات موجود ہیں جو موسم بتا رہے ہیں بادلوں کا بارش کا ہوا کا لیکن شہریوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ اچھا جی محکمہ موسمیات نے بتایا پیش گوئی غلط ہو گئی تو اس چیز کو پھر آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ تھوڑا سا کیمرا کی طرف چین کر جائیں جی تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا کہیں گے شہریوں کو کیا ویدر انفرمیشن جو ہے بیسیکلی ہم جب ویدر سیسٹم کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں وہ کیاوٹیک سیسٹم کہتے ہیں ہم کیاوٹیک سے مراد ہے کہ اس میں بہت ساری انیشل کنیشنز جو ہیں اس پر دیپینڈ کر رہا ہوتا ہے ویدر کی اوپ دویشن یہ اب ہم پریزنٹ سیچویشن دیکھ رہے ہیں اس پریزنٹ سیچویشن کو ہم فیڈ کر رہے ہوتے ہیں موڈلز کے اندر اور وہ موڈلز جو ہیں وہ ایکویشن کو سالف کرتا ہے کوئی فیزیکل ایکویشن کو سالف کرنے کے بعد وہ فیوچر جو ایٹموسفیر کنیشن نکالتے ہیں وہ جو ایررز ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ ملٹیپلائی کر جاتے ہیں موڈلز کے اوورال تو ویدر کنیشن اب جس رام کل کہہ رہے ہیں بودھ سے جمعہ کے دوران بارچے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ہو جائیں گے لیکن بہت کام مائنر چینجز میں ہوتا ہے کہ جو فورکاس جو ہے وہ تھوڑی سی درودر ہو جاتی ہے وہ بھی تھوڑی سی موڈلز جو ہم یوز کر رہے ہوت رہے ہیں ان میں اتنی ایبیلیٹیز ابی تینی کیونکہ ہم بیسکلی نیچر کو ماتھمائٹیکل ایکویشن میں کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو جو ماتھمائٹیکل ایکویشن ہوتی ہیں وہ کئی دفعہ اتنی پرفیکٹ ہی ہوتی ہیں کہ پوری طرح نیچر کو وہ کابو کر سکیں بہت شکریہ زہیر احمد بابر صاحب نے بہت ہی قیمتی معلومات ہمیں دی اور بہت کچھ یہاں پر دکھایا کیسے موسم کا احوال جانتے ہیں کیسے پتا چلتا ہے کہ آج بارش ہوگی یا نہیں ہوگی آج درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم کتنا ہے ہوایں کس طرف سے آ رہی ہیں یہ جی وہ تمام تر آلات جن سے آپ موسم کا احوال جانتے ہیں کہیں پر بھی سفر کرنے سے پہلے بھی ہم جاننا چاہتے ہیں کہ موسم کیسا ہوگا اگر ہم نے فلائٹ میں جانا ہے تو بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کہیں بارش کی چانسز تو نہیں ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ائرپورٹ پہنچیں گے اور فلائٹ کینسل ہو سکتی ہے مہکمہ موسمیات اپنی تمام تر پیشگوئی آپ تک انہی آلات کے ذریعے پہنچاتا ہے جے